حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مبارکہ سے جو ہمیں اسباق ملتے ہیں اس میں سے دو ایک سبق آپ کے خدمت میں ارز کرنے ہیں پہلے تو یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی زبان سے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ تم مجھے یہ کہو کہ اے اللہ ہماری نماز ہماری قربانیاں ہمارا جینا اور ہمارا مرنا یہ سب اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے آپ فرما دی دیئے بے شک میری نماز میری قربانیاں میرا دنیا میں رہنا پڑھدہ کرنا سب اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے سب سے پہلے تو اپنی زندگی کے اندر چوبیس گھنٹوں میں سے اچھے طریقے سے سوچ کر سمجھ کر فکر کر کر گوھر کریں کہ ہمارے پاس چوبیس گھنٹوں میں سے کتنا وقت ہے جو ہم نے صرف اس لیے صرف کیا ہے کہ ہمارا دین کچھ تھوڑا سا آگے بڑھ جائے اور دین کے لیے ہم کچھ اپنے آپ کو پیش کر سکیں اپنے وقت کا تعیون کریں اس کے بعد پھر اپنا جتنا مال اللہ نے دیا ہے اس مال میں سے آپ دیکھیں کہ ہم کیا اس میں سے اتنا کچھ نکال رہے ہیں جو تھوڑا بہت ہمارے مذہب کے لیے دین کے مشن کے لیے کام آ جائے کچھ نہ کچھ آپ بائیس بنے دین پھیلانے کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈیوٹی کو اس رنگ میں بیان کیا ہے حضور نے فرمایا کہ بلگو انی ولو آیا ایک آیت تم تک پہنچ گئی ہے اب میں تمہاری ڈیوٹی لگا رہا ہوں کہ تم نے اس آیت کو آگے پہنچانا ہے صحابہ اگر ابلاغ دین نہ نہ کرتے تبلیغ نہ کرتے اپنے پاس چیزیں رکھتے تو ہم تک دین پہنچتا نہ انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ روایتِ حدیث کا معاملہ ہو یا حفظِ دین کا بڑی ذمہ داری کے ساتھ پھر ہمارے محدثین نے محنت کی اور کتابیں جمع کر کے ترتیب دے کے ہم تک پہنچائیں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خیر کی بات آگے پہنچائیں خیر کی بات ہمیں بڑی مثالیں آتی ہیں بڑی ساری چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں بڑا کچھ ہم کہہ سکتے ہیں بڑی ہمیں کہانیاں یاد ہوتی ہیں تو یہ تو ہمیں الجھا دے گا یہ سارا معاملہ کیا یہ اچھا ہو کہ ہم جمعہ والے دن اپنے خطیب صاحب سے جو حدیث سنتے ہیں اسے اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھائیں اور پھر پورا ہفتہ گھر کے اندر بازار کے اندر گلی کے اندر دوستوں میں بچوں میں جب بھی بیٹھیں تو اپنی بات مدینے والے رسول کی بات سے شروع کریں اور آپ کو ذائقہ اتنا ملے گا کہ کسی نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پوچھا تھا کہ آپ کو کیا شہد لگا ہوا ہے کہ ہر وقت لوگ آپ کے گرد بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت مجمعی رہتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جی وہ بیٹھ جائیں تو محفل ہو جاتی ہے چلنے لگیں تو جلوس ہو جاتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں تو کہا حضرت آپ کون سا شہد ہے تو حضرت ابو حریرہ فرمانے لگے شہد میاں کوئی بھی نہیں میں نہ کسی کو اپنی بتاتا ہوں نہ باپ دادا کی بتاتا ہوں نہ برادری قبیلے کی بتاتا ہوں میں تو جس کو بھی بتاتا ہوں محمد عربی کی بات ہی بتاتا ہوں تو بس یہ آپ سمجھ لیں کہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تو ایک یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی دوسرا پیغام کہ دین اور دیندار لوگ ایک نیکی کریں کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اگر دین کی محبت نہیں بھر سکتے تو کم از کم نفرت تو نہ بھرے اب تو یقین کریں کہ تکلیف روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے یوں لگتا ہے کہ دین دنیا میں صرف بحث کرنے کے لیے لڑائیں ہی لڑائیں ہی مناظرے ہی مناظرے بحث ہی بحث کیا شکل دکھا رہے ہیں ہم لوگوں کو مذہب کی کہ اس میں صرف بحث ہے لڑائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کم نراز ہوتے تھے لیکن مسلم شریف میں حدیث ہے کچھ لوگوں نے شکایت لگائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مسجد کا امام لمبی نماز پڑھاتا ہے کوئی اتنا قابل تعذیر جرم تو نہیں تھا نماز لمبی پڑھاتا ہے تو مسلم شریف میں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غزبناک ہوئے اور لفظ کیا ہے حضور فرمانے لگے میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں تو دور کرتا ہے فرمایا خود پڑھنی ہو تو جتنی مرضی لمبی پڑھنا لیکن لوگوں کو مختصر نماز پڑھا تاکہ وہ دین کے قریب آئیں حضور مفتی آزم عالم اسلام شہزادہ آلہ حضرت شیخ مصطفی رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے دادہ مرشد آپ کے خلاف کچھ لوگوں نے کتاب لکھی اور بریلی شریف کے عرص میں وہ کتاب بانٹی گئی چوبیس سفر کو علماء کی وہاں میٹنگ ہوتی ہے اور ہزاروں علماء اس میں راسخ العلم لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں راسخ العقیدہ حضور مفتی آزم نے وہ کتاب سامنے رکھی اور کتاب سامنے رکھ علماء سے کہا کہ یہ شریعت راض ہے مجھ پر اور یہ اس کا جواب ہے یہ شریعت راض ہے یہ اس کا جواب ہے یہ شریعت راض ہے یہ اس کا جواب جو شریعت راض تھے ان کے جوابات دے دیئے فرمایا کچھ انہوں نے اخلاقی اترازات کیے ہیں تو میں کسی کی ذات پر اتر کر بات نہیں کرنا چاہتا کچھ انہوں نے ذاتی اترازات کیے ہیں اور جو محضب قومیں ہوتی ہیں وہ کسی شخص کی شخصیت پر اتر کر نیچے اتر کر بات نہیں کرتی تو یہ شریعت راضات تھے یہ جواب ہے تو علماء نے پوچھا کہ حضرت یہ کتاب کب چھپے گی تو آپ فرمانے لگے چھپے گی کوئی نہیں ہے کہا حضرت نے آپ کے خلاف لکھا ہے تو آپ کہتے ہیں چھپے گی نہیں آپ کو بھی تو چھاپنی چاہیے تو آپ فرمانے لگے یار جی انہوں نے لکھا ہے تو کچھ بندے نہ اس کتاب کی وجہ سے مجھ سے کٹ کے ان سے جوڑ گئے ہیں تو اب جب ان کا ذہن مجھ سے کٹا ہے کسی اور کی طرف جوڑا ہے تو میں جواب لکھوں گا تو وہاں سے بھی کٹ جائیں گے تو پھر منتشر ہو جائے گا ان کا ذہن ہو سکتا ہے کسی گمراہی کی جانب چلے جائیں تو چلو میری ایک ذات حدف تنقید بنی ہے تو کوئی حرج نہیں میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کچھ لوگوں کا ذہن نہیں نقصان ہو میں لوگوں کو مصطفیٰ کے دین کا پیار دینا چاہتا ہوں دین سے بیزار نہیں کرنا چاہتا مربانی فرمائیں میں نے جمعے میں بھی یوں دونوں ہاتھ بان کے کہا تھا تقریر کرنے والوں نقابت کرنے والوں بس کرو آپ اپنی تقریر چمکانے کے لیے اپنی تقریر چمکانے کے لیے قوم کو تقسیم کر دیتے ہو حق کی بات کے اظہار کا معنی لڑائی تو نہیں ہوتا ہمارے جتنے بزرگ تھے وہ سارے حق کی باتیں کرتے رہے لیکن اتنا انتشار اس قدر زیادہ جو ہے وہ تانہ زنی اس قدر زیادہ خوف کا میار اور میں نے جمعے میں بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں اس زمانے میں جتنا کو زیادہ شرارتی ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ طاقتوار ہوتا ہے شریف آدمی شرارتی کا مقابلہ کیسے کرے گا ہم نے شرارتی لوگوں کو مضبوط کر دیا تو دین سے نفرت نہیں دلائیں لوگوں کو دین کے قریب کریں لوگوں کو دین کی محبت دلائیں لوگوں کو دین کے قریب کریں دین کا ذوق دلائیں لوگوں کو لوگوں کو قریب کریں آج کی بات ہے دوست بڑی دور سے آیا ہے آج کی بات بڑی دور سے اس نے مجھ سے آکے کہا کہ حضرت صاحب اب تو میری حالت یہ ہے کہ میں گناہ کر کر کے تنگ آگیا ہوں میرے ارد گرد گناہ کے مواقع رہتے ہیں میں تنگ آگیا ہوں لیکن میں ایک منتشر آدمی ہوں مجھے ہر وقت کا وسوسہ ہر وقت کی پریشانی ہر وقت کی مسئیبت وہ کہتے ہیں میں جس عالم کے درویش کے صوفی کے مولوی کے قریب جانے لگتا ہوں اس کے خلاف مجھے کوئی نہ کچھ اے مل جاتی ہے تو دین سچا ہے کھرا ہے تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ دین پر عمل کرنے والا بھی کوئی کھرا مل جائے مجھے در جاتا ہوں مجھے کوئی نہ کوئی اس بندے کے خلاف کہانی مل جاتی ہے تو یاد رکھیں جب لوگ دینداروں سے نفرت کرتے ہیں تو پھر دین سے نفرت کرنے لگتے ہیں یہ ہم نے تباہی کر دی ہے ہم نے ظلم کی انتہا کر دی مربانی فرمائے یہ بڑا صاف سترا دین ہے یہ بڑا پارسا دین ہے یہ بڑا کھرا دین ہے اور یہ جو آپ کو لوگ بتاتے ہیں نا سارے غلط ہو گئے ایک میں صرف ٹھیک بچاؤں تونے بتاؤ تمہاری بات مانے کہ مدینے والے رسول کی بات مانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پرجمانی ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری گمراہ ہو جائے تو اس لیے انتشار کا مزاد چھوڑیں اور لوگوں کو میٹھا تھنڈا پیارا خوبصورت دین لوگوں تک پہنچائیں میٹھی بات کریں اور اچھے طریقے سے لوگوں تک پیغامی حق پہنچائیں لوگ کہتے ہیں جی میں بات سچی کرتا ہوں اس لیے تلخ رہتا ہوں نبی پاک سے زیادہ سچی بات تو کوئی بھی نہیں کرتا تھا حضور بات بھی سچی کرتے تھے اور لہجہ بھی شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا تھا تو یہ کونسی کہانی سنا رہے ہو نہیں کہ میں کڑوا اس لیے ہوں کہ میں سچ بولتا ہوں سچ کڑوا نہیں ہوتا سچ تو شاندار ہوتا ہے سچ تو سونہ ہوتا ہے سچ کا تو چرا نکرا ہوا ہوتا ہے سچ کڑوا ہوتا ہے کڑوا کسیلا تو تو ہے اس لیے تو نے ساری طبعی اتار دی تیسری بات آج کی اس گفتگو میں تیسرا پیغام امام علی مقام کی شہادت کے لحاظ سے یہ سنیں کہ ضروری نہیں کہ جو بات آپ کر رہے ہوں سارے لوگ اسے ایگری بھی کریں یہ بھی ضروری تو سب کو منوانے کا مزاج بھی چھوڑ دیں یہ بھی امام حسین کا پیغام ہے اس وقت تو دیر سارے لوگ یزید کی طرف چلے گئے تھے اور امام علی مقام میدان میں نکلے اور معمولی آدمی نہیں نواز اے رسول جگرگوش ہے بطول یہ جو کربلا کی ریت پہ خون بہا ہے یہ آپ کو پتہ ہے خون کس کا ہے یہ رسول کریم کا خون ہے یہ نبی کریم کا خون بہا ہے اللہ کرے آپ کو سمجھ جائے نبی پاک کا خون بہ گیا لیکن ساڑھے چار سال حکومت پھر بھی یزید کر گیا آپ کو کس بات کی جلدی ہے کہ سارے لوگ مان جائیں اور سارے ہمارے پیچھے لگ جائیں اور سارے جو میں کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے لگ جائیں یہ آپ کو جلدی کیوں ہے مجھے جلدی کیوں ہے بھئی وہ سارے چار سال پھر بھی نکال گیا حضرت یوسف علیہ السلام پر جناب زلیخہ نے الزام لگایا تھا حضرت یوسف سچے تھے پر پورے مصر میں اس نے بات بھی پھیلا دی بارہ سال جیل میں بھی رہے تھے تو سچے نہ لیکن اس سچ کو نکرتے بارہ سال لگ گئے لیکن رب خریم نے فرمایا یوسف سچے ہو پر بارہ سال پھر بھی جیل میں رہنا پڑے گا سچے بھی ہو کھرے بھی ہو پر بارہ سال جیل میں رہے پر عرش کے مالک نے فرمایا پہلے آپ مصر کے قیدی تھے اب آپ کا سچے نکر گیا ہے تو مصر کا حکمران بنا دیا جائے گا چوتھی بات یہ سنیں اور اچھے طریقے سے ہمارے ہانا ہماری محفل رہ گئی ہے تنہائی ختم ہو گئی ہے تھوڑا تنہائی میں رہنا بھی شروع کریں تنہائی میں کس طرح رہنا ہے مسلح کے ساتھ عبادت کے ساتھ درد کے ساتھ سوز کے ساتھ یعنی ذوق کے ساتھ کوئی نات چلالیں آپ اور آپ ہوں کلام ہو اور مدینے والے رسول کی یاد ہو بے عباد نہ رکھیں اپنے دل کو عباد رکھیں یہ تھوڑی بہت مل کے عبادت ہے تو کر لیں ورنہ اکیلے بھی ہم پلانیگی کرتے رہتے ہیں دوستوں میں بھی سادرشی کرتے رہتے ہیں تفاہ کریں سیاستیں ہوتی رہتی ہیں یہ کب جان چھوڑتی ہیں لیکن کچھ نہ کچھ وقت مسلح کو ضرور دیں نو دس محرم کی درمیانی رات عمر بن سعد امام علی مقام کے خیمے میں آیا اور آکے کہنے لگا حسین باتیں دو ہی ہیں اب یزید اور بہد اللہ ابن زیاد اور دیگر کوئی اور بات سننے کو تیار نہیں ہوتے دو ہی باتیں ہیں یا آپ کو بیعت کرنی ہیں یا جنگ کرنی ہیں تو امام علی مقام فرمانے لگے کہ مجھے ایک رات کی محلت دے دو ایک رات کی محلت سویرے بتاؤں گا کیا کرنا ہے نو دس کی درمیانی رات عمر بن سعد نے کہا ٹھیک ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے تو امام علی مقام سے اس کرنے لگے بھائی جان مجھے پتہ ہے سویرے آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے سویرے کیا فیصلہ کرنا ہے تو یہ بد باطن قسم کے لوگ ہیں یہ سوچیں گے پتہ نہیں حسین کمزور پڑ گیا ابھی بتانا تھا کہ ہم نے بیعت نہیں کرنی آپ نے رات مولت کیوں مانگی یہ پتہ نہیں رات کیا کیا بدگمانیاں سوچیں گے فیصلہ تو سویرے بھی وہی ہونا ہے اور اب بھی وہی ہونا ہے کہ ہم یزید کی بیعت کرنے کو تیار نہیں ہیں تو آپ یہ بھی بات کر دیتے تو امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے میں نے سوچنے کے لئے ٹائم لیا ہے تیرا کیا خیال ہے کہ میں نے کوئی نئے راہ تلاش کرنی ہے کوئی مجھے اور کسی فوج کے پہنچ جانے کی امید ہے کہا نہیں مجھے کچھ بھی نہیں کرنا نہ کچھ سوچنا ہے فیصلہ بھی وہی ہے جس کا تجھے پتہ ہے لیکن بھائی یہ آخری رات بچی ہے کل حسین دنیا سے جائے گا آخری رات بچی ہے دل کرتا ہے کہ آج کی رات نہ میں راج راج کے اپنے رب کو سجدے کروں میں جی بھر کے اس کی عبادت کروں یہ پیشانی اس کے حضور ناز جھکے اوہ یار حسین ابن علی تو ایک رات ایک رات بقاعدہ بچائیں کہ میں نے اللہ کے حضور حاضری دینی ہے اور تُو ساری راتیں ضائع کر دیتا ہے تو تنہائی میں کچھ نہ کچھ عبادت کریں میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میدانِ کربلا کی ہواوں کا صدقہ اللہ تعالی حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہماری زندگی پردہ پوشی والی کرے اور موت ایمان والی کرے اور اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے اور ہماری اولادوں کو بھی حضور کی اولاد کا وفادار رکھے آخر دعویان الحمدللہ